پاکستان تحریکین صاحب نے قاسم علی شاہ کو ٹکٹ دینے سے انکار کر دیا کیا قاسم علی شاہ کی وزیراعظم شہباز شریف کے ساتھ ملکات اس چیز کی وجہ بنی مسرک جمشید سیما صاحبہ جو کہ ترجمان پنجاب حکومت ہے ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ قاسم علی شاہ کو ٹکٹ دیں گے تو انہوں نے کہا کہ ہم قاسم علی شاہ کو ٹکٹ نہیں دے رہے پاکستان تحریکین صاحب نے قاسم علی شاہ کو ٹکٹ دینے سے انکار کر دیا کیا قاسم علی شاہ کی وزیراعظم شہباز شریف کے ساتھ ملاقات اس چیز کی وجہ بنی کل جب سے قاسم علی شاہ نے عمران خان کے ساتھ ملاقات کی انٹرویو کیا اور اس انٹرویو میں جب سے انہوں نے ٹکٹ کی خواہش کا اظہار کیا تو وہ سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن گئے اور طرح طرح کی ان پر باتیں ہوئیں اور اب جب کچھ ٹائم گزرنے کے بعد یہ چیز کھل کر سامنے آگئی ہے کہ کیا پاکستان تحریکین صاحب قاسم علی شاہ کو ٹکٹ دے گی یا نہیں دے گی کیونکہ آن ائر تو عمران خان نے کہا کہ بالکل آپ جیسے لوگوں کو سیاست میں آنا چاہیے اور ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے لیکن اب اندر کے ذراعے یہ بتا رہے ہیں کہ قاسم علی شاہ کو ٹکٹ دینے سے انکار ہو گیا یہ ساری کہانی کیا ہے میں آپ کے ساتھ تفصیل شیئر کرتا ہوں آج میری قاسم علی شاہ صاحب سے تفصیلی ملاقات بھی ہوئی اور اس ایشو پر میں نے ان کے ساتھ انٹرویو بھی کیا اگر سب سے پہلے اگر ہم ٹکٹ کے حوالے سے بات کر لیں کہ انہوں نے ٹکٹ کیوں مانگا ہے تو انہوں نے بتایا کہ اس کے پیچھے پورا کونٹیکس ہے کہ انہوں نے بات کہاں سے شروع کی انہوں نے کہا کہ ہمیشہ وڈیرے جو ہیں وہ سیاست میں آتے ہیں اگر میرے جیسا کوئی بندہ سیاست میں آنا چاہیے تو کیا آپ اسے ٹکٹ دیں گے یعنی وہ ایک طرح سے انہیں ٹیسٹ کر رہے تھے اور لوگوں کو دکھانا چاہا رہے تھے کہ کیا کسی سیاسی جماعت میں ایک مصنف کی ایک عدیب کی جس کو لوگ تو لاکھوں فالو کرتے ہیں لیکن کوئی وہ لینڈ لارڈ نہیں ہے کوئی بزنس مین نہیں ہے تو کیا اس کی کسی سیاسی جماعت میں جگہ بن سکتی ہے تو اب اس پر جو ہے وہ فانلی رد عمل آ گیا اور سمجھ لے کے کاسم علی شاہ کو انکار کر دیا گیا ہے اور اس پر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ریپورٹر نے مسرد جمشید چیما صاحبہ جو کہ ترجمان پنجاب حکومت ہے جب تک حکومت تھی تب تک وہ ترجمان تھی اور اہم رہ نمائے ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ کاسم علی شاہ کو ٹکٹ دیں گی تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے ہم کاسم علی شاہ کو ٹکٹ نہیں دے رہے اور اس پر جب میں نے ان سے بات کی کاسم علی شاہ صاحب سے تو انہوں نے کہا کہ جن کی خود ابھی ٹکٹ کنفرم نہیں ہے وہ میری ٹکٹ کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ٹکٹ نہیں دینا اور انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی ایم پی ہے میں نے نہیں بننا ہے مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ فالو کرتے ہیں میرا صرف سوال کرنے کا پیچھے کانٹیکس تھا اور وہ جو حقیقت ہے اب وہ کھل کر جو ہے وہ سامنے آ چکی اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو اندر کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب کاسم علی شاہ نے وہاں پر ٹکٹ کا سوال کیا تو سارے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر ایک خلبلی مچ گئی اور پی ٹی آئی کے جو اہم رانمائی جو عمران خان کی اردگرد ہوتے ہیں وہ تھریٹ ہو گئے اور کیونکہ یہ ان کے لیے بالکل آن ایکسپیکٹڈ تھا کہ کاسم علی شاہ وہاں پر جائیں گے اور ان سے ٹکٹ کا سوال کر لیں گے ان کے مطابق یہ ایک نارمل انٹرویو ہونا تھا لیکن جب کاسم علی شاہ نے آن ائر کیمرے کے سامنے ٹکٹ مانگ لیا تو پوری جو پی ٹی آئی ہے جو عمران خان کی اردگرد کے لوگ ہیں وہ تھریٹ ہو گئے کیونکہ نظرین جو بھی کوئی بڑا لیٹر ہوتا ہے اس کے اردگرد ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی ایک منوپلی بنائی ہوتی ہے اور وہ کسی بھی تھرڈ پرسن کو اس طر بندہ سے اینٹر نہیں ہونے دیتے اور اس چیز کو کبھی اللہ نہیں کرتے کہ ایک بندہ جو ہے وہ لیڈر کے ساتھ ڈریکٹ ہو جائے اور ایسی ایسی مثالیں موجود ہیں اور ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو بڑے لیڈر کے اردگرد ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ اگر کوئی نیا بندہ آ رہا ہے کوئی ٹکٹ کا خواہش مند ہے تو پہلے اس سے پیسے پکڑیں گے اور پھر اس کو آگے ریکمینڈ کریں گے آگے اس کی سفارش کریں گے کہ اس بندے کو بھی ٹکٹ ملنا چاہیے تو اتن بڑی بڑی گیمیں ہوتی ہیں لیکن یہاں پر ایک بندہ اٹھتا ہے اور وہ ڈریکٹی خان صاحب کو جا کے کہہ دیتا ہے کہ آپ مجھے ٹکٹ دے دیں اور خان صاحب کہتے ہیں ہاں بالکل آپ جیسے لوگ جو کہ صاف شفاف ہیں جن کا کریکٹر اچھا ہے آپ جیسے لوگوں کو آنا چاہیے تو وہ جنہوں نے اپنی منوپلی بنائی ہوئی ہے انہیں یہ ان کے لیے بڑا تھریٹننگ تھا کہ اگر کاسم انشاء جیسا بندہ آگے آ جاتا ہے اور ان کے برابر آکے بیٹھتا ہے اور ایک ایسا بندہ جو کہ بلنٹ ہے جو کہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے جو کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہوا ہے وہ تو بیٹھ کر سچی بات کرے گا وہ تو کسی سے ڈرے گا نہیں اور وہ بلکل کھلی بات کرے گا تو وہ ایسے بندے کو تو ہرگز جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے تو اس چیز سے وہ بہت زیادہ تھریٹ ہوئے اور اب خان صاحب نے کہا کہ ہم دیں گے اور یہ جو لوگ ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹکڑ نہیں دیں گے اور کاسم انشاء نے اس پر واضح بھی کیا کہ انہیں کوئی ایم پ اور بات میں آخر میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو ان کی بوڈی لینگویج پر بات ہو رہی تھی ہینا پرویز باتن نے بھی اس پر ٹویٹ کیا کہ جناب علی یہ جو غلاموں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں تو اس پر کاسم انشاء صاحب نے یہ وضاعت دیا ہے کہ وہ جو ان کی تصویر لی گئی ہے وہ اس وقت ہے جب وہ اٹھنے لگے ہیں تو وہ ایسے بندہ جیسے جھکتا ہے تو وہ بندہ اٹھتے ہوئے ایسے ہی ہوتا ہے تو وہ والی تصویر جو ہے انہوں نے کروب کر لیا اس سے پہلے اگر آپ دیک دیکھیں تو وہ ان کی بوڈی لینگویج آپ دیکھیں کس طرح سے وہ آگے انہوں نے ٹانگے کی ہوئی ہیں اور آج میں ہینا پرویز برسا ہے بس پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج شہباز شریف سے شاہد صاحب کی ملاقات ہوئی ہے تو آج تو ان کی بوڈی لینگویج ٹھیک تھی تو آج کا بتا لیں کہ آج تو وہ ٹھیک بیٹھے ہوئے تھے تو بہرحال ناظرین یہ اندر کی کہانی تھی اور میں نے آپ کو بتایا کہ جب انٹرویو ہو رہا تھا اور یہ سوال ہوا جو کہ ان ایکسپیکٹڈ سوال تھ تو وہاں پر کس طرح سے کھلبلی مچ گئی آپ اپنی راہ سے ضرور اگا کریں جزی اللہ